گدھر 3 میں ایسا ہوگا سانی دیول کا رول ریلیس سے پہلے لیک ہوئی فلم کی کہانی والی ووڈ ایکٹر سانی دیول اور ایکٹرس امیشہ پٹیل کی فلم گدھر 2 نے سال 2023 میں باکس آفیس پر دھمال بچا دیا تھا سانی دیول نے اس فلم کے ساتھ باکس آفیس پر دمدار واپسی کر لی فلم گدھر 2 نے خالی انڈیا کے باکس آفیس پر 500 کرد روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا گدھر 2 ہٹ ہونے کے بعد میکس نے فلم کے تیسرے پارٹ کو لے کر ادھکاری گوشنا کر دی تھی اس کے بعد سے فلم کی کہانی اور باقی چیزوں کو لے کر ایک کے بعد ایک اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اسی بچ فلم کی کہانی کو لے کر بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے سانی دیول اور امیشہ پٹیل کے فلم گدھر 2 ریلیس سے پہلے ہی کافی چچا میں فلم کو لے کر ابھی تک کئی اپ ڈیٹ سامنے آ چکے ہیں پہلے فلم کی کاشٹ کو لے کر خبریں آ رہی تھی اب ان سب کے بعد گدھر 3 کی کہانی کو لے کر چچا ہو رہی ہے والی ووڈ میڈا کے ریپورٹ کے انسار گدھر 3 اور گدھر 2 کی ٹائم لائن میں کافی زیادہ فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا میکس کا ماننا ہے کہ تارہ سنگھ کو کافی سمیں تک کم عمر کا دکھانا کافی مشکل ہوگا گدھر 3 کی کہانی وہی سے شروع ہوگی جہاں سے گدھر 2 کی ختم ہوئی تھی فلم کہانی کو 1989 کے درشک میں سیٹ کیا جائے گا فلم کے لیے میکس کے پاس چار آپشن تھے انہوں نے اس میں سے ایک کو چن لیا ہے گدھر 3 بھی ایکشن اور دیش وقتی سے بھری ہونے والی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ میکس نے ابھی تک اس کو لے کر کوئی کھلا شان نہیں کیا ہے